کانفرنس نے اپنے سیاسی حریف پی ڈی پی کے بارے میں اپنا موقف نرم کر دیا ہے ان سی کے سینے لیڈر شیخ بشیر احمد نے کہا کہ اگر ان سی کانگریس اکثریت حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو ان کی پارٹی کو پی ڈی پی جیسی ہم خیال جماعتوں کی حمایت دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انہوں نے پی ڈی پی کو ایک ہم خیال پارٹی قرار دیا اور کہا کہ ان سی قیادت پی ڈی پی کی حمایت کے لیے زیادہ خوش ہوگی اور ان سی لیڈر نے حکومت سازی کے لیے انجنر رشید یاب بی جی پی کے ساتھ ممکنہ اتحاد کو مسترد کر دیا بشیر صاحب آپ کے دعوی کیا ہے بی جی پی اپنے دعوی کر رہی ہے آپ کا دعوی کیا ہے سمیر صاحب بہت بہت شکریہ الیکشن ووٹنگ کے بعد ہم مل رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ بی جی پی والے بھی دعوی کر رہے ہیں نیشنل کانفرنس والے بھی دعوی کر رہے ہیں پی ڈی پی بھی دعوی کر رہی ہیں لیکن لوگ بھی دعوی کر رہے ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے وہ بھی دعوی کر رہے ہیں لوگوں نے دس سال کے بعد ووٹ ڈالا اور میں لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں ووٹوں نے جس نے انہوں نے کھل کے ووٹ کیا ووٹ کی ہی طاقت سے اس سسٹم کو بدلا جا سکتا ہے دعوی کرنا ہر ایک کا حق ہے لوگوں کا جو ووٹ ہے جو میں نے جب ووٹ ہوتے ہوئے دیکھا موڈی لیئر نہیں دیکھی بی جی پی نے الیکشن کے دوران جو ایشو اُبھارے وہ لوگوں کے لئے نان ایشو تھے ان کا لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا جمہو کشمیر کے لوگوں کو امید تھی کہ کم سے کم الیکشن کے دوران بی جی پی یہ تو کہے گی کہ وہ مہنگائی کام چون نہیں کر سکے دس سال میں یہ ضرور کہے گی کہ وہ جو نوکریاں لگانے کا تھا وہ کیوں نہیں لگا سکے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ جمہو کشمیر کو پانچ سال وغیر اسمبلی کے کیوں رکھا کیوں نہیں چناو کرائے یہ بی جی پی نے چناو نہیں کرائے ہم شکر گزار رہے ہیں سپریم کورٹ کے کہ جنہوں نے ڈیڈلائن وہ تو آپ نے دعوے کر رہے ہیں ایسی خبریں آرہی ہیں کہ بی جی پی جو ہے انہوں نے آرڈی کمینکیٹ چینلز کی ہیں سٹارٹ ٹاکس کی ہیں ان انڈیپینڈنٹ لوگوں سے ان سمار چھوٹی چھوٹی گروپ سے جن کو جیت سکتے ہیں جن کا پوٹنشل ہے کیا نیشنل کانفرنس بھی ان لوگوں سے بات کر رہی ہے جو چھوٹی چھوٹی یا انڈیپینڈنٹ جہاں جو موم ہے یا کشمیر میں نیشنل کانفرنس آلائنس حکومت بنائے گا نیشنل کانفرنس آلائنس کا جو آلائنس ہوا ہے اس کو کسی اور کی سرورت نہیں پڑے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی جی پی والے اس کمزوری کو چھپا رہے ہیں جو کل آپ نے جس کا اشارہ آپ تکر رہے ہیں کہ کل وہ کور گروپ کی میٹنگ ہوئی ہے ہم جی ان لوگوں کا گھر دیکھیں گے جن لوگوں نے جو پوٹنشل جس میں ورڈ یوز کیا گیا ہے پوٹنشل جیتنے والے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ریزلٹ آنے کے بعد ہی اس چیز کی بات کرنی چاہیے تھی بی جی پی نے اس سے پہلے ہی حار مان لی اچھی بات ہے کیونکہ پرائیم نیسٹر آف انڈیا نے جب ریلی جمعوں میں ایڈرس کی جس میں کہا کہ میں جمعوں کے ڈوگروں کو جشن منانے کے لیے آیا ہوں جیت کا جشن وہ جیت کا جشن انتظار کر رہے ہیں کہ کون سا جیت کا جشن ہے اور موڈی جی اگر نجومی ہیں وہ پہلے ہی ریزلٹ نکال لیتے ہیں تو وہ دوسری بات ہے مسادقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ بی جی پی لیڈروں نے جمعوں اور کشمیر دونوں صوبوں کے ممکنہ آزاد امدواروں کے ساتھ رابطے کے راستے کھولنے کی مشقع شروع کر دی ہیں جبکہ رام آدھر سمیٹ کچھ سینئر مرکزی رہنوہ پہلے ہی وادی کشمیر کے مضبوط آزاد امدواروں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو مصوبے کے لیڈروں کو ان آزاد امدواروں سے رابطہ کرنے کا کام سوپا گیا جو انتخابات سے جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاتھی نے باتچی شروع کر دی ہے جگل کی شورٹ شرما ماتا ویشنو دیوی سیٹ جی ایم سروری اندروال سیٹ ستی شرما چھم سیٹ وون کھجوریا ادھمپور سیٹ ایسٹ جیسے آزاد امدواروں سے باتچیت کی جا سکتی ہے ان تمام آزاد امدواروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے انتخابات میں جیتنے کے روشن امکانات ہیں شیوسینا یو بی ٹی کے نیشنل آرگنائزر اشوک تیواری نے موڈی حکومت سے بنگلہ دیش کے ساتھ تمام تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ جب کی جب تک کہ وہ ان اناثر کے خلاف ٹھوس اقدام نہیں کرتے جو بنگلہ دیش میں اقلیتی ہندو اور مندروں پر مسلسل حملہ کر رہے ہیں آج جمعوں میں میوزٹین سے بات کرتے ہیں تیواری نے بنگلہ دیش میں جاری نوراتر کے دنوں میں ہندو مندروں پر مسلسل حملوں کی مضامت کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ موڈی حکومت کو اس واملے کو بیلوکامی فارمز پر اٹھانا چاہیے بنگلہ دیش میں ہندو ٹیمپنوں پر جو اٹیکس ہیں جو حملے ہیں وہ جاری ہیں اور نوراترہ کل سے شروع ہوئے ہیں فیشٹوال لیکن کل سے ہی جو بنگلہ دیش سے خبریں آرہی ہیں اس کے مطابق وہاں پر کئی مندروں کو نشانہ بنائے گیا ہے اس پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں اشوک تیواری یہ نیشنل ارگنیزر ہے نیشنل ارگنیزر ہے شیو سینہ بال تھکرے گروپ کی تیواری ساتھ آپ جی جو اٹیکس ہو رہے ہیں کتنا کنڈیمنیل بل ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں اور جس کی جتنی بھی نندہ کی جائے یہ نوراتر کا جو کی ہندووں کا پبیتر چوکار ہے پبیتر جو ہے آستھا ہے اس کے پرتی اس بیچ اگر ہمارے ہندو مندر کہیں بھی توڑے جاتے ہیں تو یہ بہت ہی سرمناک لجا جنک ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے جو دیش کے پردان منتری ہے موڈی جی اس پہ ان کی چپی بھی بہت کھل رہی ہے ہم لوگوں کو کیونکہ ہمارے ہی بھائی ہم جبکہ ہم پورے ستباؤ کے ساتھ رہتے ہیں سب ایک دوسرے کا مناتے ہیں پرب مناتے ہیں ایک دوسرے کے اس میں سامیل ہوتے ہیں ایسی کنڈیشن میں ہمارے ہی دیش میں اگر بگل میں ہمارے پروسی جنکوں کی ہم نے موقع دیا وہاں پہ بنگلہ دیش بیان لنکہ اگر اس میں ہم ہی ہمارے ہندو کی کو اس طرح سے مارا جائے گا ان کے مندر بھرشت کیے جائیں گے اور ان کا جو ہے مورتیاں توڑی جائیں گی مندر توڑے جائیں گے تو اس کا بہت بڑا دوسپریڈام ہے اور ہمارے ہندووں کو جاگنے کی ضرورت ہے اور ہمارے دیش کے پردان منتری موڈی جی کو اس پہ سخت سے سخت ایکسن لینے کی ضرورت ہے اس کو سنجک تراشٹ میں اٹھانے کی ضرورت ہے اگر وہاں ہندو سرکشت نہیں ہے تو پھر ان کو ہندوستان لاکے اپنے دیش میں سرکشت کرنے کی ضرورت ہے ہاں سرکار کو پوری طرح سے اس کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے اور ہندووں کی سرکشت کے لیے سودینڈ قدم اٹھانا چاہیے اپنے دیش میں بھی جہاں جہاں پہ آج ہمارے کچھ کٹروادی مسلمان جو بڑھ گئے ہیں اور جہاں بندیروں کے اوپر اٹھائک کر رہے ہیں ہمارے دھارمک آستہ کے اوپر اٹھائک کر رہے ہیں ان کے خلاف جس طرح سے اتھر پر دیش میں موڈی نے اٹھایا ہے جتنا بھی اگر جہاں بھی اٹھائک ہوئے گا اس کا سخت قدم اٹھایا جائے گا آج اوپی میں بہت سارا کم ہو گیا ہے اسی طرح پہ ساری سرکاروں کو اٹھانا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی کین سرکار کو اتنے مجبوطی سے اٹھانا چاہیے کہ ہمارے دیش میں ہر ناغرک سرکشت کر اپنے کو اس کو اسواصن ملے کہ ہم جہاں بھی ہیں سرکشت ہیں پورا دیش اپنا ہے خالی تین سو ستر ہٹ جانے سے کام نہیں چلے گا لوگوں کو سرکشا دینا اور یہاں جو یہاں سے نرواسیت ہو کے گئے ہیں ان ہندووں کو واپس آس میر میں بسانے کا کام اس سرکار کو کرنا چاہیے بارمولہ زلے مکریری کے سالوسہ گاؤں میں سیکیوریٹی فورسز کی مشترکہ ٹیم کا محاصرہ اور تلاشی آپریشن جاری ہے محاصرہ اور تلاشی آپریشن کل شروع کیا گیا تھا اور سیکیوریٹی فورسز کی مشترکہ ٹیم نے میر محلہ سالوسہ کریری کے علاقے میں دہشت گردوں کی موجود کی سے متعلق اطلاق بعد یہ آپریشن شروع کیا تھا میروائز مولوی محمد عمر فاروق چار ہفتے بعد جامعہ مسجسری نگر میں نماز جمعہ کی امامت کریں گے انجمن اوقاف جامعہ مسجد نے متعلق کیا کہ حکام نے انہیں متعلق کیا ہے کہ میروائز عمر فاروق پر دو ستمبر سے آئیت پابند آج ہٹا دی گئی ہے اس کے بعد اب میروائز جامعہ مسجد میں خود بادیں گے اس سے قبل جمعہ کشمیر اولادہ خائقور نے میروائز کشمیر مولوی عمر فاروق کو رہائی کا حکم دیا تھا جو گھر میں نظر مند تھے میروائز عمر فاروق کے وکیل شیخ یاس روف نے اس خبر کی تذدیق کی اور کہا کہ میروائز عمر فاروق آج جامعہ مسجد میں جمعہ کا خود بادیں گے بھدربا کی جگوت پنچائت میں میری گولڈ کے پھولوں کے کاشکار خوش سے جھوم رہے ہیں کیونکہ انہیں نہ صرف بہتر قیمت مل رہی ہیں بلکہ دیوی کا آشروات بھی مل رہا ہے ان پھولوں کا استعمال نوراتری تہوار کے دوران مندروں میں کیا جاتا ہے میری گولڈ نے بھدربا کے پاس سو سے زائد خاندانوں کے قسمت بدل دی ہے کیونکہ وہ حقیقی مانوں میں اپنی آمدنی کو دبنا کر رہے ہیں خاص طور پر نوراتری کے تہوار کے دوران پھولوں کی مانگ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے نوراتری کے دنوں وہ مندروں کے شہر جمعوں کو ایک دن میں ایک سو کوئیدل برامت کر رہے ہیں اور اس تہوار میں احسان اپنے پس پر خوش ہے کیونکہ گرمیوں میں جب مئی سے نومبر تک میدانی علاقوں میں سپلائی گرم موسم کی وجہ سے کم رہتی ہے اسی عرصے میں بھدربا کی پہاڑیوں میں پیلے رنگ کے پھول کھلنے لگتے ہیں نوراتے ہی آتے ہیں تو ہم پھول دینا شروع کرتے ہیں ایسے کہ ہم پہلے بھی دیتے ہیں پھول تو مطلب جو پہلے ہوتا ہے بینیفٹ کم ملتا ہے جیسے نوراتے ہی آتے ہیں ہمیں بینیفٹ بہت زیادہ ملتا ہے اس سے ڈبل ملتا ہے بینیفٹ جیسے کہ نوراتے آ گئے ہیں تو ہمیں بینیفٹ اس سے بھی ڈبل مل رہے ہیں تو ہم جیسے میں سٹیڈی کرتا ہوں تو میرا بولنگ مطلب جیسے کہ میرا کو ٹائم فری ہوتا جب سٹیڈی کرنے کے بعد فری ٹائم ہوتا ہوتا ہے تو مطلب ہمیں اپنے کھیتوں میں آتا ہوں تو چیک کرتا ہوں کہ ایک ایڑے نہ کٹ لیا کچھ کیا دیا ہے تو میں چیک کرتا ہوں ایسے کہ ہم پھول بہت لگاتے ہیں ہمارے یہاں پہ اپریل سے ہی ہمیں لوگوں کو انتظار رہتا ہے نوراتے کا کیونکہ نوراتے میں جو ہے پھولوں کی کافی کنزمچن جو ہے جمعو میں پوجا پارٹ ہوتا بھی فنکشن ہوتے ہیں تو اس میں ایک تو ریٹ بھی کافی ملتا ہے تو اسی لیے ہمیں کافی انتظار رہتا ہے کہ ہمارے کب نوراتے ہیں یہ پھول جو ہے وہ بندی میں پہنچے وہ اس سے دوری خوشی ہمیں ہوتی ہے ایک تو ہم لوگ یہاں پہ پھول لگاتے ہیں اور ہمارا پھول ہمارا پھول ہے ماتا کے چننوں میں جو چڑھتا ہے نوراتے میں ایک تو ہماری انکم بنتی ہے اور دوسرا ہمیں ماتا کا عاشرواد ہے اور ہمارے یہاں پہ کافی یہ جو ہے یہ علاقہ ہمارا جو پورا خود پفیل ہو گیا ہے ان پھولوں کی کھیتی کی وجہ سے تو ہمیں یہی خوشی ہے رہتی ہے کہ کب نوراتے آئیں اور ہمارا پھول جو ہے وہ ماتا کے چننوں میں چڑھے ہم مکی لگاتے تھے پہلے تو ہمیں کوئی بینیفیٹ نہیں تھا اس میں تو ہمارا گزارہ ہوتا نہیں تھا مکی سے تو پیسہ نہیں دے ہوتا تھا ہمارے پاس تو جب سے ہم نے یہ پھول لگانے شروع کریے اس ٹیم سے بعد ہمیں بہت بینیفیٹ ہو رہا ہے اور یہی پھول جمعوں میں نہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا آج کل تو ہمارے بطروہ گاجوٹ سے پھول جا رہا ہے تو اس میں ہمیں بھی فائدہ ہے کچھ پیسہ مل رہا ہے تو ہمیں بھی اس میں بینیفیٹ ہو رہا ہے تو یہ پھول ماتا کے چننوں میں چڑھ رہا ہے تو ماتا کے بھی شکریہ کی اس میں اس کا بھی بہت قسم کا ماتا کے چننوں میں چڑھ رہا تھا ہمیں اس کا بھی فائدہ ہے اس کے بعد پھر ہمیں یہ آیا کہ چلو جی ہمیں بھی پیسہ بن جاتا ہے ہمیں بھی کچھ مت ہو جاتی ہے خبروں کا سیزرہ آگے بھی جا رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک ستہ کی پربھاؤں سے ویبخش کے وار تک سمجھیں گے راجنیتی کا ہر داؤ پیچ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم پنچ کے گیتہ بھون میں رام لیلا کا افتتاہ کیا گیا اور پورے ملک اور دنیا کی طرح بھارت پاکستان لائن آف کنٹرول پر واقع پنچ نگر کے گیتہ بھون میں جمعیرات کی شب رام لیلا کی افتتاہی تقریب اور پہلے دن کے سٹیج کا احتمام کیا گیا اس کو دیکھنے کے لئے تمام برادریوں کے سینگڈوں افراد نے شرکت کی افتتاہی تقریب کی صدارہ زلہ سناتن دھرم سبھا کے صدر اور نائب صدر نے کی اور ایڈیشن ڈسٹرک ڈیولپنٹ ڈیفٹی کمیشور پنچ تاہر مصطفی ملک ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر پانکچ سودان اور ہیڈ آف ٹریڈ بورڈ راجیو ٹنٹر مہمان خصوصی راجیو ٹنٹر مہمان خصوصی اس نے انیک ورشوں سے بڑا ہی انتر پریاز کر کے اس ویموچن کو جو ہے وہ سمائے تک مجھا رہا ہے میں آپ کے ماجم سے سمجھ کنشوازن سے یہ نویدر کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی خواہ پیڑی کو تریریت کریں تاکہ وہ یہاں آ کر کے بھگوان کے جو ببین پرسند ہیں ان کی جو جیون لیا ہے وہ جو جیون جیونے کی پتی ہے جو برو جنر کے پتی پیار ہے ماتا پیڑا کے پرتی جو شرطہ ہے بھائی کا بھائی کے پرتی جو پیار ہے ایسے انیک پرسند جو یہاں دکھائے جاتے ہیں وہ اپنے یوہ پیڑی اپنے بچوں تک بچائیں تاکہ آنے وانے سمجھ میں ہمارے بچے جو ہیں وہ بھگوان کے راہ بھگوان سری رام جنہیں بھگوان کو کہا جاتی ہے ان کے ان کے پرسند جو بھگوان میں اتار سکے دیکھیں آپ نے اس کی بانتی اس پر سری گیتا وان پونچ میں پہلے نوراترے کے دن رام لیلا کا منچن شروع ہو گیا تو یہ رام لیلا کا منچن کرانے کا یہی ادیش ہے کہ جو بھگوان رام کے جو جیرنی ہے اس سے ہمیں سیکھ ملے اور ہمیں یہ پتہ لگے کہ ایک اچھے پتی کیسا ہوگا ہے ایک اچھا پتی کے بارے میں سیکھنا ہے تو مچھنجی سے سیکھنا چاہیے ایک اچھے بھائی بڑے بھائی کے بارے میں سیکھنا چاہیے تو برد سے سیکھنا چاہیے جمع کشمیر بی جے پی کے ورکنگ صدر سچ شرما نے دعویٰ کیا کہ ان کی پاتی کو پتہی اکثریت ملے گی اور جمع کشمیر میں اگلی حکومت بنائیں گے انہوں نے کہا کہ ان کی پاتی کو کسی بھی آزاد یا چھوٹی پاتی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہوگی سچ شرما نے کہا کہ جمع کشمیر دونوں خطوں سے تعلق رکھنے والے ووٹر نے جمع کشمیر میں بی جے پی کی حکومت بنانے کا ذہن بنا لیا ہے سب سے پہلا سوال میرا یہ آٹھ تاریک کو صرف چار دن بی جے پی کے دعوی کیا ہے کیا آپ سنگل لارجز بنوگی یا آپ کو مجھاوٹی ملے گی ایسا ہے کی بھارتی جنتہ پارٹی ایک اتحاد سچنے جا رہی ہے پہلی بار ایک بدان ایک نشان ایک پردان کے انترگت چناب ہوئے اور ان چنابوں میں جہاں تک پرشن بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے سنگل لارجز بڑی پارٹی تو ڈیفنیلی بن کر ابرے گی لیکن اپنے بلبوتے کے اوپر سرکار جو ہے ہم لوگ بنائیں گے اور پورے پردیشور میں ایک ایسا باتا بن بنا ہے آپ کبھی گھاٹی کے بارے میں سوچیں کبھی آپ لوگ ڈوڈا کے بارے ڈوڈا کشیتر کے بارے میں سوچیں یا رجوری اور پنچ کے شیتر کے بارے میں سوچیں آپ لوگوں کے دھیان میں آئے گا کہ یہاں پر ہم لوگوں کے لیے کبھی کھاتا کھولنا بھی مشکل ہوتا تھا آج وہاں پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی سنگل لارجز پارٹی یا پھول مجارٹی بھارتی جنتہ پارٹی چناب جیتنے جاری ہے اور اپنے بلبوتے کے اوپر سرکار بنائے گا اچھا یہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے آپ کی کور گروپ کی اور ادھر سے جو سامنے آیا ہے کہ اگر ان اگر شارٹ اف میجارٹی رہتے ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ لوگوں سے جو انڈیپینڈنٹ ہیں بہت ساری جگہوں پر جن جو پوٹنشل انڈیپینڈنٹ جیت سکتے ہیں آپ کی نظر میں کشمیر میں بھی اور جمعوں میں بھی ان کے رابطے میں ہو گئے ان کے رابطے میں ہیں اور ان کی بھی مدد لے سکتے ہیں ایسی کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے ابھی بیٹھک نہیں ہوئی ہم لوگ الگ الگ آہ ستانوں پر جہاں پر چناب ہوئے ہیں آہ ایک آہ دن کے بعد آپ لوگوں کے سامنے آہ جو بھی ریزلٹس ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے بھی اگزٹ پول ہوتے ہیں باقی لوگ بھی اگزٹ پول کریں گے یہ ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے پائنٹری کو آ جائیں گے اور یہاں تک پرشن جیسے میں نے کہا نا ایک ویدان ایک نشان ایک پردان کے انترگت پہلا چناب ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی ایک بڑا اتحاص جو ہے وہ رچنے جا رہے ہیں کیونکہ سیاست میں کوئی پرمننٹ دوست یا دشمن نہیں ہوتا ہے ان کی اس میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو زورت پر تو آپ کے دروازے کھلے ہیں باقی جو ہم جیسے میں نے آپ کو کہا بھارتی جنتہ پارٹی اتحاص رچے گی تو ویسا ہی رچے گی اف سینڈ برس اس میں ہوتے ہیں جب جب ہم پیچھے ہوتے ہیں ہم کہیں بھی پیچھے نہیں ہیں آپ کو جیسے میں نے کہا ڈوڈا جیسے شیطر میں بھی ہم لوگ ڈوڈا جیسے شیطر میں آپ لوگوں کو کمل کا پھول کھلتا ہوا ملے گا اور یہاں تک کشمیر کا پرشن ہے وہاں پر بھی اس بار آپ کو کمل کا پھول کھلتا ہوا نجرائے گا آج کشمیر کی جنتہ کو بھی وہاں کے لوگوں کو وہاں کے نوجوان پیڑی کو لگتا ہے کہ کتنے ورش ادادی کے کتنے ورش تک ان لوگوں کو ان پارٹیوں نے دوکھا دیا جنہوں نے کبھی اس پردیش کے ہت کے بارے میں نہیں سوچا کئی نیتا جو تھے آپ کے جن کو ٹکٹ نہیں ملی وہ اور وہ ایسا ان انڈیپینڈنٹ چنام لڑنے کیا آپ ان کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں ایسا ہے کی میں بھی تھا لیکن میں پارٹی کا کارے کرتا ہونے کے ناتے میں نے کارے کیا ہے ویسے ہی مجوریٹی ہمارے کارے کرتا ہے میں نے کہا اپنے بلبوتے کے اوپر ہم لوگ سرکار بنانے جا رہے ہیں بہت بہت دنے وقت یومانیٹی بیل فیر آرگنیزیشن اور مسلم ایڈوکیٹ آسٹریلیا کے اشتراک سے جسوانی طور پر کمزور بچوں کو ویلچئر فراہم کرنے کی مہیم بجبہارہ سے شروع کی گئی ڈی سی انتنگ سعید فخردین حامد نے پدما ایوارڈ یافتہ سماجی کارکن جاوے ٹاک کے ہمراہ اس مہیم کا آگاز کیا ایک سو کے قریب بچوں میں ویلچئر تقسیم کیے گئے اور منتظمین کے مطابق یہ مہیم آگے بھی جاری رہے گی اس مہیم کے تیت کشمیر کے ہر علاقے کے مستحق بچوں کو ویلچئر فراہم کی جائے گی ہم نے تین اکتوبر کو ہائر سیکنڈری سکول بیجبہارہ میں ایک پروگرام منعقت کیا جس میں ہم نے ساؤ ویلچئر آج دسٹریبیوٹ کیے یہ جو ویلچئر ہے یہ ایک پوٹیبل ویلچئر ہے جس کو مسلم ایڈ آسٹریلیا نے ہمیں فانڈ کیا ہے اور ہم نے اس میں ایک یہ رکھا ہے پوائنٹ رکھا ہے کہ ہم جسٹرٹ انتناک میں ایک بھی بچے کو جس کو ویلچئر کی زورت ہوگی اس کو ویلچئر کے بینا نہیں رکھیں گے آج ڈیسی صاحب نے جو یہاں پہ اس انیشیٹو کا انیگریشن کیا تو ہم نے پہلے کوشش کی ان بچوں کو جو گھروں میں محصور ہوتے ہیں جن کو پیرنٹس بہار نہیں نکال سکتے ہیں جن کو باثروم جانے میں پرابنم آتی تھی تو ان کے لیے ہم نے پہلے ویلچئر دے دی اور اس میں جو قریباً ساٹھ بچے ہیں اور چالیش نوجوان لڑکے لڑکیا ہے جو سکول جانے کے لیے ویلچئر استعمال کریں گے آئی شاٹ ٹریک سپیڈ سکیٹنگ ٹیم لڑک کا آج کی بی آر ہوای اڈے پر اہل خانہ رشتہ داروں اور یوٹ سروسز اینڈ سپوز ڈپارٹمنٹ کے حددہ داروں نے پرتبا کیسے اقوال کیا تیم انڈیا نے آئی شاٹ ٹریک سپیڈ سکیٹنگ کی دنیا میں شاندار نشان بنا کر تیندیس نٹمگے حاصل کیے ہیں اور ان میں دس مرکز کے زیر انتظام علاقے لڑک کے ہیں جن میں لہ کے کھلاڑی سکورما نے ساؤت ایسٹ ایشیا ٹروفی میں تین گولڈ میڈل حاصل کیے یہ مقابلہ فلپائین میں منقض ہو اور اس ایونٹ میں دس ایشیای ممالک کے نوے سے زیادہ سیکرٹریز نے حصہ لیا تھا لڑکی ایتلیٹس کے حاصل کردہ دستمگے ایک تاریخ کی کامیابی کی نشاندہ ہی کرتے ہیں جو خطے کے لیے ایک نیا ریکارڈ قائم کرتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں پہلے تھوڑا پہلے تھوڑا نروس ہوا کیونکہ وہاں کے سکیٹرز اچھے تھے ان کے ایک 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 بہت اچھے تھے تو پہلے تھوڑا نروس ہوا بات پہلے تھوڑا سوچا کی اگر چل کچھ نہیں میڈل نہیں آیا تو پھر بھی اپنا پرسنل بیس تھی دیں گے مگر پھر بات میں کامپیٹیشن کرنے کے بات گولڈ آیا تو بہت اچھا لگا سوڑ پھل ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے بیٹی نے انڈیا کے لیے بہت اچھا کیا اور اس نے تین گول میڈل اور ایک برونس جیتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں سبھی لڑک وسی کو بھی تینکیو کیا جاتھوں سبھی نے ان کو دانے بات دیا اور سبھی میرے خاصوار کچھلا سے گاؤں اور ٹھک سے گاؤں کو سب سے اس میں مینشن کنا ضروری سامنجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے بہت سپورٹ کیا ہمیں جلے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اور آنے والے یوٹی انڈیشن اور ہن پانسل سے تھینکیو کہنا چاہتا ہوں ساکشب سوسائیٹی نے پیپلز ایکشن گروپ فور انکلوجن اور رائٹس کتابوں سے بسارت سے محروم افراد کے لیے ماؤن ٹیکنالوجی پر دو روزہ آگھی اور سینٹائزیشن ورکشاپ کا انقاد کیا ورکشاپ کرتا تھا ایکزگیٹو کانسلر سٹینزن چوسفل نے کیا اور اس میں سپیشلیٹی ایبل سکول چوسٹ اور ریوہ سوسائیٹی کے طلبہ نے شرکت کی اس موقع پر سکشم کی ٹیم نے بینائی سے محروم افراد کے لیے موبائل اور لاب ٹاپ استعمال کرنے کا طریقہ پرائیم نون ایٹ ون میں فلحہ لیتنائی پڑا بنے رہے نیو زرین کے ساتھ آدھا آپ